حضرت اکرامی انشاءاللہ امیدائی اکمنٹ دی حاضریت صرف تاکہ کہیں بندے کو پریشانی نہ تھی مولوی پریشانی چاہین امام کو نہ ہو اللہ پاک رحمت برکت دے ان تو خوش تھی تھی اکھا تھی قروع امین میں ارس بکر اکرامی جو اے انشاءاللہ سواب دا پروگرام میں تہیں حوالے نال چلو کچھ گالی کرنے صرف دا منٹ دیا گئی کہ جناب بندہ جی رہے بندہ اللہ اتنی شان بندے کو عطا فرمائیے حضور دا امتی جیڑا بندہ بن گئے نا وہ اپنے مقدر دیتے ناس کیا با میں ہونے بیٹھے بیٹھے ایک حدیث پاک دہنے چاہیے کیا کمال دی حدیث پاک سبحان اللہ جسا سنو ایمان تازہ کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فاقیزہ ظاہری دور ہا کہ گناہ کرنے لے آج دھیرن اون میں لے بھی گناہ کرنے لے بندے ہن اور یقیناً توجہ کرتے گا سنسو گناہ کرنے لے بندے ہن بندے جو ہن حدیثے چاہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کلو بنی آدم خطاہون ہر بندہ گناہ گارے نبیہ تو علاوہ ہر بندہ گناہ گارے اور کوئی زیادہ کوئی تھوڑا کوندہ اور اس نبی صحیح نے فرمایا سرکار دے سامنے ایک بندے کو او کو عادت ہے شراب پی مندی اور تو پتہ ہے جو اے شراب کافر پی نیان اسلام تو پہلے شراب جائز آئی ہے تو قرآن بیان کی اللہ پاک نے قرآن مجید اچھے شراب فرمایا کہ شراب دی حرمت جڑوے لے آئی اللہ حکم نازل کتا یا ایوہ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَا شراب دیکھو آن دیوئے آنکھے چاہ سوئے یا ایوہ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَا تَوَانْتُمْ سُكَارَا فرمایا جیڑے ویلے ایمان آلے ہو نشے دی حالتے چھووو فرمایا اُن بیلے نماز دے نیڑے نیامنا اے حکم آیا چراب دی ممانے ادھا پہلے جائز آئی پینے ہیں لیکن توجہ کرو مسلمانوں جیڑے ویلے اُن بندہ شراب پیندہ ہا مرز بکر شراب پیندہ تے نبیان اسلام آل بھی اُن بندے کو پیار ہا ہکپا سے برائی ہے ہکپا سے اچھائی ہے برائی ہے ہی بندے دے ویچے کہ جناب والا او بندہ جیڑے شراب پیندہ ہا تے خوبی ہے ہی تو سید الہم بیان الپیار ٹھیک ہے اور میں اکمال دیگا لے ایمان آل سادہ واسطے تا مسلمانہ واسطے اے جیڑے بالخصوص امت دا ہونے حصہ گزر دا پہ اپنے دور دا اچھا بڑے گناہگار لوگ ہیں اے ہکتہ دال حضور دی رحمت دا سہارا ہے تھا کو بس بندہ گناہگار شراب پیندہ تے محبت اللہ دے نبینا اگر اے واقعہ نہ ہوندہ ہن توجہ کرائے اگر اے واقعہ نہ ہوندہ ہی میں تو آپ کو پتہ نہ لگ گیا جو حضور دی محبت دا فیدہ کیا ہے نقصان کیا ہے گناہ دا اس سارے اگر لیدہ ہی واقعے دے ہی میں نال پتہ لگ دا پہ بندے شراب پیتی نبی سائیں دا دروار لگ دا ہوئے بندہ ہی کہے ہونہاں سے آ کیا ہوئے شرابیہ تے کلانہ چووے دیکھو سرکار تھی محفل مجلس تے ایک بندہ آپ کو تا کہیں نہیں جی میں کوئی آکھے دے مولوی چپ پیری چپ جی میں کوئی آکھے اگر چپ بیار کو پڑھا دا دیوے فساد دا دیوے لیکن صدقے تھی ماں آمین آدھے لازدے سامنے کہیں دی جورت آئی جو بولے ہا وہ بندہ آیا ہوا کہتے کو لانتے کیڑی گال دی ہی گال دی جو تے شراب پیتی اللہ کو ناراض کیتے تیرے ہوتے لانت ہوئے توجہ کرو اللہ دے نبی جرلے سنیا نا جملہ آمین آدھے لال اے جملہ سنیا محبوب رب زلجلال جرلے والے اے جملہ سنیا حضور فرمایا انہا لانت کرنا نا لیکو فرمایا و میرے غلاموں کیوں لانت کیتی وہی بندے کو یا رسول اللہ ان شراب پیتی ہی انہا لانت کیتی وہاں توجہ فرمایا حضور دا فیصلہ سبحان اللہ سرکار فرمایا میرے غلاموں یاد رکھو اے بندے کو لانت کیتی تو سہیں گلو شراب پیندے تو میں تو سہوں دے شراب کو نٹھے تو سہیں دال کو نہیں نٹھا جو یہ آمینہ دے لال محبوب رب زلجلال اللہ پیار کرندے اے اے کو نہیں بھی نٹھا وہ دی شراب کو نٹھے وے کلہ میں آکہ جناب اللہ دے نبی منع کر دیتا تو میں جناب میں محمد لال پیار کرے چاہے وہ گناہگار بھی کیوں ہو کیوں نہ ہو بے تو میں وہ کلانت نہیں کرنی کیونکہ مصطفیٰ لال جو پیار کرندے وہ جو ہے اور میں ارز کرتے سمجھاؤنا ہے چاہنا کہ بابا آپہ گناہگار ہیں جتنے بھی گناہگار ہوں ایمان لال اللہ دے لبی دی امت امت صدقے دے نال میں ایک حدیث باق پڑھتا پیامی پہلے ہوں تا جتنے ہیں نا پہلے ہوں تا وہ گناہ کرے نا صویرے دروازے دوتے لکھیا کھڑا ہوئے جو این گھر آلے آج زنا کیتے این گھر آلے بندے آج شراب پیتے این بندے آج ایک گناہ کیتے لکھیا بنیا دروازے دوتے جاگ دے پہ بھی مارتا لیکن جو نے میرے سرکار آئے ارز کیتے یا اللہ میری امت کو رسوار نہ کریں جو میں پچھلے ہوں تا کو کیتے ہوں نے اللہ اپنے قانون کو تبدیل فرما دیتا میرے محمد امت جتنے گناہ کرے تھی فرمایا میں اللہ ہوں تے گناہ محفو بندیاں کنوں لکھا گھنسا رحمت کرتے مصطفیٰ صدقے نال معاف فرما شرے تا آج ہی ہا وجہ اچھا لو جی وجہ لیکھو حضور صدقے نال کیا کچھ کی تھی لیکن وہ بندہ پیار ہی کرے نا حضور حضور فرمای اللہ نہ تمہیں کرو فرمای شراب پیمن کو نہ دیکھو مصطفیٰ دیاری کو دیکھو اور رجع پیار کرے نامی امت جی گناہ درواز تے لکھے ونجن ایمان نال توجہ کرائے تولہ نانی آدھا تولہ نانی آدھا میں پیاری بندہ غلطی تھی کوئی شراب پیگی دیسی زنا کر گی دیسی کوئی برا ہی تھی گئی دروازے دیتے لکھا بنی مطور پشنا مسید جمال وی رب سوک دنڈی بھاری بیٹھ بلیں دی سارے بولتے رکس مسید اکس مول بھی تھی تو توبہ خدا دی پناہ بندے دا بندہ دے انہیں زندگی ختم کر چھڑیں دے لیکن رب دی رحمت تصد کے اے تو گناہ میرا ماں پہ ہو وی کھے دی وی دی سن نکالا ایک ہے وہ میرا مولا جنہ لکھ گناہ ہو وی کھے تی او پر دے پامن والا اے اللہ رحمت فرم دے بندہ گناہ دار ایمان میں حدیث پہ ارث کر دروازے تکھ لکھ رسوائی تھی گئی لیکن اللہ حضور سی آمد بندے اے بندہ چھپا دی دیکھو نا بندہ کیا دے اگر یاد ہے تو کلمہ چھ ماں انہوی یہ لفظ ہے انکا انت علام الغیوب بے شک اللہ انت علام الغیوب تُو غیب کو جانن والائیں اتے اگوہ کے وسط تار العجوب اے بندے اتے پردے پامن والائیں اور اگوہ کے وغفار الظلوب اے اللہ گناہ مات کو بخشن والائیں تُو مسلمانوں توجہ کرو آخری گال پیار کرے نا اگر ٹائم ہو سی تا مائن بندہ بندہ آسان ورنہ توجہ ہوتے ہی ہو جو ٹائم چکے تھی گئے آسان توجہ پیچھل پروگرام چھوڑتے آئے ہیں نہ اڈیو دے نہ اڈیو دے مولوی توجہ کرو سبحان اللہ ماشاء اللہ توجہ تر دیر ہوتی مولوی جر ایسا کو پسا گی دے دھگن چھوڑ نہیں چھوڑے لے ہی نہیں یہ انسوالی مرضی ہے میں اترے تک انشاءاللہ سبحان اللہ رب العالمین جناب والا حضور دی امت ہم وردہ سوا بتا فرمائے جناب والا بندہ گناہ جار جتنا بڑا گناہ گار جتنا بڑا گناہ گار میں پچھلے دی ہیں کہ ارس کرن اپ پیام مشہور حدیث واقص ایک بیہ ایک حصہ حدیث واقصہ میں ایک بندہ جی رہا تاب شریف گلاف وکڑتے روندہ کھڑا یہ حدیث واقصہ تواف چلنا پہ ایک تاب دا گلاف وکڑتے روندہ کھڑے ایک بندہ آئے نہ لوں کہ بابا کیوں روندہ کھڑے بے بنا گناہ گار رہی گل روندہ پیان جو تیرے گلا چوکھیں اے آسمان زمین دے درمیان جری خلا ہے یہ وقفہ ہے کیا یہ جی تیہن گناہ بندہ دے این کنو زیادہ ہن میرے گناہ والوں آکھ درخت دے پترہ کنو این کنو زیادہ ہن ریت دے در این کنو زیادہ بارش دے قطر این کنو زیادہ ہن میرے گناہ بندہ پچھانا رہا ایمان اللہ آپ ہن کہیں کہ پچھ ہوں کیا وہ آکھ دے میرے گناہ درخت دے پترہ دے 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 آسمان زمین دے پساز دے دے ایمان اللہ لس اپ کچھ بولن جو گے ہو سو یا ایدہ گناہ جار نافرمان جو اتنے گناہ کی تھی گھڑے وہ نہیں کو کیا لیکن ایمان سو کرو جو بندے اگار سنی آخر چیہا کیا ایدہ سمیاں میں من گی دا تے گناہ درخت دے پترہ دے 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 آسمان زمین دے بساز دے دے لیکن ایدہ اللہ دے رحمت کنو ہی ڈیر دے جیڑے بیلے ایہ گال وہ بندے کی تھی نا جیڑے روضہ کھنا دھاڑی مار مار ایمان نل چپ تھی گیا جیڑی ہون گال کھتی ٹھیک اتنے گناہ دار میرے گناہ پترہ کنو دی دی پوری کائنات درخت دے بارش کنو دی جو اللہ دی رحمت جنی ہے اللہ دی رحمت میں ہی دوتی ہک گال عرز کر جو اللہ دی رحمت ہے کتنی پہلے میں ایک حدیث سنائی ہے انشاءاللہ بل عرز کرے سنو بندہ جر راب دی رحمت نبی علیہ سلام نے فرمایا بندہ جر نماز پڑھ دے نماز کئی گالی ہی حدیث جو واضح تھی نماز پڑھ دا بندہ سبجھ میں دے وہ پی رہے اور غریب اور چنگ کپڑے آل 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 اللہ اکبر حدیث باقی چاہے یہ بندہ جتنی دیر نماز پڑھ دے اللہ دی رحمت علی نظر جڑی وہ بندے دوسر لگ نماز پڑھ دے اللہ ستر رحمت بندے دے ستر رحمت ستر رحمت ستر چھوٹی رحمت ہے کہ نبی علی اسلام نے فرما اللہ چھوٹی رحمت دے تو بھیل بندے دے گناہ مجھ بخش فرما چھوٹی اور توجہ کرو جو بابا جتنا بڑھنا گناہ دار ایک واری نماز پڑھے جانے پہ مرکا جو چاہو نظر نظر مرض نظر ستر ستر نظر رحمت فرمی رحمت ایک رحمت سو رحمت ایک نظر رحمت اور ستر اللہ نظر کرن دے ستر رحمت بندے کو عطا فرمی دے ایک رحمت نبی علی اسلام نے فرما ستر دے سب چھوٹی رحمت اللہ چھوٹی رحمت بندے بخش فرما چھوڑے دے اور اچھی سبحان اللہ اپنے منافع دے نہ کھتا اللہ کرے جو اللہ آپ کو نیتیاں ہی توفیق اتا فرما دے اللہ تعالی مرہم دل رحمت فرما دے اللہ تعالی آپ سب جمیل دے اللہ آپ کو نیتیاں ہی توفیق اتا فرما دے آمین باطر دعوان ان الحمد للہ